ہم سب ٹھیک ٹھیک ہے اس میں ہمزین یور واشنگ اشتری ایکس ویلکم بیک تو چینل آج ہم بات کرنے والی ہیں سناتن دھرم کی تیزی سے بڑھتے ہوئے ایک ریٹ کو ریشو کو اور وہ ہے جناب کے رشیہ میں جو ہے سناتن دھرم جو ہے وہ تیزی سے پھیل رہا ہے ویڈیو کا ٹائٹل کچھ ایسے ہے کہ رشیہ سناتن دھرم کو مان رہا ہے بگ نیوز سے یہ ویڈیو ہے لنک ڈسکرپشن میں ضرور چیک ایک اوٹ کیجئے گا ہم پہلے ویڈیو دیکھ لیتے ہیں پھر ہم بات کریں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں 3 2 1 1 موسیق رہا ہے موسیق رہا ہے دوستو ہندو دھرم کا جس پرکار بستار ہو رہا ہے ایسی ہی لگ رہا ہے کہ آنے والے سمیہ میں پورا بسو ہندو میں ہو جائے گا چاہے اسلامیک دیس ہو یا پھر کرسچن کو ماننے والے دیس ہو یہ سبھی اب ہندو دھرم کو مہتو دینے لگے ہیں ساتھ ساتھ سناتن دھرم میں واپسی بھی کر رہے ہیں جس میں روس بھی سامل ہیں دوستو امریکہ کے جیسے ہی سمپندیس روس ہمیشہ سے ہی بھارت کا ابھیمت رہا ہے ہر گھڑی میں ہر پرستیتی میں روس نے بھارت کا ساتھ دیا ہے اور بھارت نے روس کا ساتھ دیا ہے وہیں کہا جاتا ہے کہ روس میں آج سے ایک ہزار ورس پہلے کیول سناتن دھرم ہی تھا پرنتو وہاں پر سناتن دھرم کا پتن ہونے کا مکھے کارن پجاریوں کا منمانہ آشران بنا لیکن یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے آج کے سمیں میں بھی ایسے کئی تیرتستل ہیں جہاں پجاری اپنے کرتاوے کو بھول جاتے ہیں آپ کو بتا دے کہ دسویس ستابدی کے انت میں روس کی کییب ریاست کے راجہ بلادی میر چاہتے تھے کہ ان کے ریاست کے لوگ دیوی دیوتاؤں کو چھوڑ کر ایک اسور کی پوجہ کریں اور اس وقت ان کے سامنے دو بھی کلپ تھے ایک تھا اسائی دھرم اور دوسرا اسلام راجہ نے دونوں دھرم کی جانکاری کو اچھے سے حاصل کی جس میں انہوں نے یہ جانا کہ اسلام میں اسور کی کلپنا اور بہتر ہروں کے ساتھ موج مستی کی باتیں صحیح ہیں پرانتو اسلام میں استری سوطندر بلکل نہیں اس میں سراب پر پاوندی خطنا آدھی پرکار کی پرتھا صحیح نہیں ہے خاص کر کے راجہ کو خطنا اور سراب پر پاوندی بلکل صحیح نہیں لگی جس کے بعد راجہ بلادی میر نے یہ تیہ کیا کہ اب ان کے ریاست میں عیسائی دھرم کو ہی بڑھاوا دیں گے کیونکہ عیسائی دھرم میں کسی بھی پرکار کی پاوندی نہیں ہے لگوں کو سوطندر بلکل جینے کا ادھکار تھا اس میں کسی بھی پرکار سماجک نیم بھی نہیں تھا جس کے بعد راجہ بلاد میر صحیح تمام جنتہ نے عیسائی دھرم قبول کر لیا لیکن اس کے بعد بھی کئی ورسوں تک وہاں کے لوگ پراچین دیوی دیوتاؤں کی پوجہ کرتے رہے پرنتو پادریوں کی دباؤ اور نیرنتر پریاس کی کارن روس سے پراچین دھرم کو نشٹ کر دیا گیا اور اس طرح روس سے سناتن دھرم سماپت ہو گیا لیکن کہا جاتا ہے نا ست پریسان ہو سکتا ہے پرنتو پراس نہیں ہو سکتا اسی لئے اس سمیت تبام روسی ناغری راجہ کے دباؤں میں عیسائی تو بن گئے پرنتو اپنے دھرم کے پرتی لگاؤ کو انہوں نے برقرار رکھا روس کا راج دھرم تو آج بھی عیسائی دھرم ہی ہے پرنتو آج بڑے تعداد میں روسی لوگ ہندو دھرم میں بڑے یستر پر گھڑواپسی کر رہے ہیں ہم ویشوالز بھی دیکھ رہے تھے بہت سارے روشیانس تھے وہ انڈین ڈریسز میں جو انہ سڑک پہ کوئی فیسٹیبل منا رہے تھے لیکن میں ایک بات کہوں گا جی کہ یہ جو پورا ایریا ہے آپ کہلیں کہ سناتن اتنا پران ہے مطلب ہمائن کی بات کر رہے ہیں تو دس ہزار سال پرانی طورہ ہمائن کہا جاتے ہیں تو وہ اتنا پرانا ہے کہ جتنا بھی یہ نون ایریا تھا وہاں پہ سناتنی موجود تھے کسی نہ کسی فارم میں ہم نے ایک ویڈیو کیا تھا جس میں رومن گوڈز اور سناتنی گوڈز کے برمیان جو سیمیلیٹی تھی روشیہ کی تو روشیہ میں کرسچینٹی ہے اور کافی ٹائم سے ہے اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹرینڈ ہے مطلب روشیان خاص طور پر جو کہ یا تو انڈیا آتے ہیں رہتے ہیں یا پھر روشیہ کی بہت ساری ریاستوں میں ہمیں سناتن ایک رائز پہ دیکھ رہے ہیں ہم نے وہ ستی کزن آف کے بارے میں بھی دیکھا تھا کہ وہ کس طرح سے سناتن کو پرموٹ کرتی ہیں اپنے میوزک کے ثروب اور لوگ بھر بھر کے ان کے فیسٹیولز میں ان کے میوزک کنسرٹس میں آتی ہیں اور اس سے پھر ان پہ اثر ہوتا ہے اور وہ پھر جاتے ہیں اور سناتن کو ایکسپٹ کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اگر بہت سارے لوگ سناتن میں جانا چاہ رہے ہیں تو ان کی اپنی چوائس ہے اور اسی طرح کسی اور مذہب میں بھی جانا چاہ رہے ہیں تو ان کی چوائس ہے لیکن ایک ٹرینڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سناتن بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے یہ ہی ٹرینڈ اسلام کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہے لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سناتن بھی تیزی سے پھیل رہے ہیں آپ اس پر کیا کہیں گے آپ کو کیا لگتے ہیں آنے والے 15 سال میں کیا سیچویشن ہوگی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا باکی ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنا فیال رکھئے گا موسیقی